موسیقی 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 جو کہ ان کی ہی کوئی اپنی کمپنی ہے ان کو فائدہ پوجانے کے لیے یہ سولر پینل پر کام کریں تمام امرو پر بات کریں گے سٹوڈو مرسط موجود ہیں آپ سینئر جنرل سے کہدوار اپنے ملکی سیاست کی دیکھیں ملک منور صاحب ملک صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں سب سے پہلے روشنی ڈالیے گا پلدیاتی الیکشن کی باتیں اور پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم بھرپور حصہ لیں گے پنجاب میں پھر آپ کو لگ رہا ہے کہ پنجاب تو قلعہ تھا کبھی نون لکھا کیا واقعی پی ٹی آئی کا وہاں پہ ابھی بھی ووٹ بینک ہے اور حکومت کو کوئی ڈر ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سجد بہت شکریہ آپ نے موقع دیا اور انتہائی اہم ٹاپک پہ آج بات بھی کریں گے سجد بلدیاتی انتخابات جو ہو رہے ہیں اس کا میدان تو سچ چکا ہے اور ہر جماعت نے اپنے امیدوار جو کینڈیٹ ہیں وہ بھی انونس کر دی ہیں اب ڈوڑ ڈوڑ رابطوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے جرمین اپنا زہر پنجاز مائی کریں گے وہ زور لگا رہے ہیں رابطوں کا سلسلہ جل چکا ہے پچھلے گلے شکوے نرازگیاں فاتح اخوانیاں کا جو سلسلہ ہے وہ مل مل آپ جو لوگوں کا وہ چل رہا ہے جہاں تک آپ نے بات کیے پنجاب کی کہ وہاں پر پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان کا جو مقابلہ ہے میں تو نہیں سمجھتا چونکہ پی ٹی آئی وہاں پر میدان مار سکے گی چونکہ پہلے سے ہی نون لیگ کے پنجے جو ہے میں بہت مضبوط تھے اور ان کو پھر موقع مل گیا ہے اور ایسے موقع پر یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں جب دوبارہ سے مسلم لیگ نون برسد اقتدار ہے تو زہرے جو حکومت جن کی ہوتی ہے جس جماعت کی تو مشینری کے بھی وہ سرکاری مشینری کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس سے بھی وہ کافی فیدہ اٹھاتے ہیں اور ہمیشہ ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ مشینری اپنا کام ضرور دکھاتی ہے تو اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو پی ٹی آئی اس طرح سے تو نتائج حاصل شہط نہ کر سکے جو ان کو توقع تھی یا جو وہ امید و بستہ کیے بیٹے ہیں لیکن ایک فیدہ پی ٹی آئی کو ضرور ملے گا کیونکہ جب سے مجودہ گورنمنٹ شباز شریف صاحب جو حکومت میں آئے ہیں اور حمزہ شباز کی جو پنجاب میں حکومت آئی ہے حمزہ شباز تو بھی پرپر طریقے سے اپنے پاؤں قدم نہیں جما پائے ڈگ مگا رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا کہ ایک بلدی عدلیہ کا حکم بھی آگیا ہے تو ایک خلہ ضرور پیدا ہو جا ہوا ہے اور ان کی جو کارگر کی جو بات ہے حمزہ شباز صاحب تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس سیٹیں کمپلیٹ ہیں اور کاؤنٹنگ ہو کی اور ہم جیت جائیں گے نہیں ان کو تو جیت بالکل اپنی نظر آ رہی ہے وہ تو اپنی جیت کی بات ہی کریں گے مگر وہ یہ بات کیوں بھول رہے ہیں کہ جب سے مجودہ حکومت باپ وزیراعظم ہے اور بیٹا وزیراعلا ہے اور دونوں کی کرگرگی کیا ہے اب عوام بھی تو اس چیز کو بھی تو جان چکی نا وہ تو سوچ رہے تھے کہ امران خان کی حکومت ختم ہوئی ہے چاہے یہ امپورٹٹ ہیں یا سیلیکٹٹ ہیں یا کوئی بھی ہوں ان کو کوئی بھی نام حکومتوں کو ملتے رہی آتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے مگر کارگرگی تو گرون پر نظر آنی چاہیے نا تو وہ جو مہنگائی کا سب سے بڑا ایشو ہے جس سے بہت بڑا طبقہ جو ہے جو متوسط طبقہ بھی ہے غریب بھی ہیں وہ تو مزید پریشانی کا شکار ہو چکا ہے آپ چاہے وہ پنجاب گورنمنٹ ہو یہ وفاقی حکومت ہو اب تو ان کے اوپر زیادہ ذمہ داری آگئی ہے حمزہ شباز صاحبی کے فرق کہ وفاق میں ان کے والد صاحب کی حکومت ہے اور پنجاب میں خود بیٹا وزیرالہ ہے تو عوام کو کیا ریلیو دیا جا ہے یہ وہ ایشو ہیں عوام مہنگائی پٹرول کی قیمتوں میں ہوش اربا اضافہ مسلسلہ آپ نے دیکھا کہ اب اٹھائی سو روپے تقریبا ہو چکے ہیں تو مہنگائی پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو تمام کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتیں بھی طوفانی طریقے سے یہ بڑھتی ہیں اور وہ اتنی بڑھ چکی ہیں کہ جن کی کوئی منیٹرنگ بھی نہیں کی جا رہی تو حکومت تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر مشینری سطح پر تقریہ اور تبادلوں کی صورت میں دیکھیں تو حکومتا نظر آتی ہے اور اگر ہم مہنگائی کی بات کریں عوامی سطح پر عوام کو رلیف دینے کی بات کریں یا عوامی جو دامات اس کی بات کریں تو وہاں پر ہمیں حکومت نظر نہیں آئے جو وزیر عظم شہباز حریف صاحب نے کہا تھا کہ ہم خوردنی تیل پر اور آٹے پر سبسٹی دیں گے کیا گراؤنڈ پر آپ کو ایسی چیز کوئی نظر آ رہی ہے یوٹلٹی سٹور پر سپیشلی ساجد بھائی بات اعلانات تو بہت اچھے ہیں شہباز حریف صاحب جب پہلے دن آئے تو انہوں نے اعلانات کر دی ہے صبح سے سوئے بھی نہیں مریم نواز صاحبہ کے ابھی ایک ٹوئٹ آیا تھا کہ شہباز حریف صاحب جو ہے صبح کی فجر کی نماز پڑھتے ہیں پھر وہ واق کرتے ہیں واق کے ساتھ ہی وہ اپنے امور ہے انجام دے ہی وہ شروع کر دیتے ہیں ملک صاحب سوری فور انٹرپ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفی بلوج صاحب نے بلوج صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں بہت شکریہ بلوج صاحب ایسا کیا ہے کہ جب ہم سوال کرتے تھے پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی تو وہ کہتے تھے ایک مافیا ہے جو کہ ہمیں مہنگائی کنٹرول کرنے نہیں دیتا لیکن اب آپ کیا کہیں گے آپ سے بھی مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی وہ کونسی مافیا ہے جو آپ کو نہیں مہنگائی پر گرپ لانے دے رہی بسم اللہ الرحمن الرحیم گرورمنٹ آئی ہے اور ساہر ہے چیلنجز سے سامنا ہے اور مہنگائی سامنا ہے لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کسی مافیا کا نام لیا ہو یا ایسا کی گرورمنٹ کے کسی بھی میمبر نے چاہے وہ کوئی بھی پارنر ہو چھوٹا کا پارنر ہو جائے پڑا سٹیکولڈر ہو یا ایون میں جو پی ایم ایل این نے کبھی پلین گیم کی سہتا تھا آج چیتا رہی ہم ریزن یہ ہے کیونکہ ہمیں اتنا پتا ہے کہ یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں ہمیں مجھ سے پیسلے لینے ہیں عوام کا ردیہ مل ظاہر ہے آنا ہے اور کوئی option ہی نہیں ہے لیکن ہم نے یہ کیوں لیا یہ step کیوں لیا اگر ہماری پبلک میں مورالیٹی اوپر تھی ہمارے سٹیکس اوپر تھے ہم اگلے ہنڈر پرسنٹ جیتنے والے سے مرصفہ وہ جو مشکل فیصلے سوری وہ جو مشکل فیصلے آپ لوگ لے رہے ہیں جو کہ بجلی کے یونٹ کی جو چارجز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں پیٹرول پرائزز بڑھ رہی ہیں وہ مشکل فیصلے ایسے بھی تو لیں کہ جو اہوان بالا ہے قومی اسیمبلی ہیں سندھ اسیمبلی ہے یا جتنے حکومتی دفاتر ہیں وہاں سے سارے ایسی اتروائیں کفایت چاری کریں بجلی بچائیں تاکہ عام غریب کا پھر روزکار تو بند نہ ہو تو آپ کابینا کم کریں مطلب اخراجات تو یہ آپ خود پہ بھی تو مشکل فیصلے لیں نا سر دیکھیں فیصلی کیبنٹ میرے خال میں اپنے لبی چھوڑی کیبنٹ دیا جسیمی خان صاحب کی میرے خال میں مور دن کفٹی راؤنڈ کیبنٹ میمبرز جس میں سپیشل ایسیچنٹس کی لا تعداد ایک لسٹ کی اس کے علاوہ اگر آپ وہ بھی سارے جو اپنا اپنا اب کچھ ایسے دپارٹمنٹس ہیں جہاں پہ ان کا ٹریول اور ساری چیزیں 2040 ہیں اگر آپ کٹ کریں گے 100% کٹ کریں گے تو ان کی بھی possible نہیں ہوگا ظاہر ہے پیرکاری ملازم کی اپنی تنفید کو اچھا ویسے مصطفیٰ ایک لوجیکلی ایک ماسومن سوال ہے کہ یہ عام عوام میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ عام عوام ہم سے پوچھتے ہیں کہ جب ایک حکومت چل رہی تھی میں ماضی میں نہیں خان صاحب کی حکومت کی بات کر رہا ہوں تیاری کے ادم کے بعد آپ لوگوں نے آ گئے حکومت میں تو تب لوڈ شیٹنگ بھی نہیں ہو رہی تھی مہنگائی پھر کنٹرول تھی اب آپ مہنگائی کا تو چلو آئی ایم اف کے موعدے پر آپ لے جاتے ہیں لیکن یہ اچانک بجلی کا بہران کیسے پیدا ہو گیا کہ آپ تو دن میں بھی لائٹ نہیں ہے رات میں بھی لائٹ نہیں ہے اب جو پیدا ہو رہے بچے ان کو بھی زبان پر یہ یہ لائٹ آئی لائٹ گئی تو اس سے چھٹکارہ کب ملے گا ہمیں آپ کی حکومت میں دیکھیں بجلی کی جہاں تک بات ہے جس میں پاور سٹیشن سے ان کو انہوں نے اپنے دور میں لگائے جس طرح یہ گرمیوں کا ایک تیک آیا ہے اس میں اتنا بڑھ تہنچت سار کہ آپ کی گرمی پڑے گی بکلی کی کھپک بھی پڑے گی تو شیٹنگ کی چھو ہے وہ آپ کو سامنا کرنا پڑے گا آپ کو شیزتا سیکنڈ لیے ایک جو ترانزشن ہوتی گرمنٹ اس میں بڑی چیزیں ہیں کامپکیری رات میں چونکہ وقت لگتا ہے مہینہ دو مینہ لگتا ہے دوسری گرمنٹ کو سٹیبل ہونے میں نمبر ٹی نمبر پری یہ ہے کہ جو انہوں نے جیسے فور ایکزمپل ایل 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 کے جو کانٹریکٹ پہ وہ انہوں نے ہولڈ پر رکھے جس کی وجہ سے آج جو کرنٹ گورمنٹ ہے اس کو اس ڈیفیسٹ کے باوجود بھی مہنی ترینی پڑے گی چلے یہ تو یہ تو وفا کی معاملات ہو گئے تو کیے لیکٹر کا لائسن ہی منصوب کر دیں وہ اگر کامپیڈنٹ نہیں ہیں وہ اپنے مین پاور میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں وہ اپگریڈیشن کا کام نہیں کر پا رہے ہیں عوام سے بل تو وصول کر رہے ہیں لیکن عوام کو اگر ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں تو بینگر ریاست یہاں پہ تیسرا آپ کا اقتدار ہے سندھ میں آپ ان کا لائسن منصوب کر رہے ہیں آپ اس کو تحویل میں لیں یا ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں آپ کے بھی لوگوں کے بینیفٹس ہیں تو آپ وہاں پر کمپرومائز گئے ہیں ہمارے بینیفٹس ہوتے ہیں تو ہمارے پروینشنس منسٹرز جو ہے وہ شہدی مند جیسے ان کی اپنا دیان آپ کی نظر سے دوبرا ہوگا جس پہ انہوں نے کلیر کٹ جو ہے وہ کلیر کٹ کو بلین کیا تھا اس پورے کیاوک کی وجہ سے انہوں نے کلیر کٹ کہا تھا کہ ان کی نائلی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اگر ہمارے سٹیکس ہوتے تو شہد ہماری یہ زبان نہیں پھر بھی ویسے کہ ویسے سر معاملات جو کہ تو ہیں تو پھر کیا کریں گے اب بالکل ظاہر ہے اب وہ 3400 مегا وٹس کا shortfall ہے اس کی وجہ سے وہ بھی اپنا لوڈ شیٹنگ کا بزورانیاں بڑھا رہے ہیں وہ سارے چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ ظاہر ہے وہ بھی انٹرلنک ہے بفاق کی طرف سے چلے لاسٹ میں مصطفہ مصطفہ لاسٹ میں مصطفہ آپ نے ایک آڈیو پھر سنی ہوگی بشرا بیوی صاحبہ کی جس میں وہ ہدایت جاری کر رہی ہیں اپنے سوشل میڈیا ہیڈ کو ارسلان کو کہ کیسے آپ نے کیا کرنا ہے انسٹرکشن دے رہی ہیں مبینہ طور پر تو اب وہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں یہ ایڈیٹڈ ہے تو اگر فراغ ہوگی یا سابق خاتون اول یا دیگر جو لوگ اگر کرپشن کرتے ہوئے آپ کو ثبوت ہیں تو آپ ان پر کاروائی پھر سر کیوں نہیں کر پا رہے ہیں دیکھیں ابھی اس کی فورنسک گرومن کراری ہے اور یہ جو آڈیو لیگ کی ہے اس میں میں حال میں ہمارے لیے تو کچھ چونکنے والی بات نہیں تھی کیونکہ ہمیں بہت پہلے سی پتا تھا کہ یہ بوزدار مافیا جو ہے یہ بنی گالا سے بیٹھ کے کس طرح انسٹرکشنز دیے جا رہے ہیں کس طرح زمینوں پہ سبزے کیے جا رہے ہیں سببی بی کے نام سے کس طرح جو ہے وہ ٹرانسٹر پوسٹنگ سے کام کیے جا رہے ہیں تو یہ سب سے پتا ہوتی ہمیں لیکن اب ثبوت کے ساتھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو میرے خال میں اس کا پہلا جا تو خان صاحب کو خود آ کے جینا چاہیے کہ کیا ان کے گھر سے بیٹھ کے معاملات چل رہے تھے اور اگر چل رہے تھے کیا وہ جائز تھے اور اگر وہ جائز نہیں تھے تو کیا ان کو قوم سے معافی نہیں مانگنی چاہیے قوم کو گمرا کرنے کے لیے انہوں نے گھر سے اپنے اتنی اتھارٹی دی کہ جو ہے وہ سوشل بیڈیا پر ٹرینس چلائے جا رہے تھے اور آپ دیکھیں نا یہ سب ڈائریکٹ انفلونس ہے سیاست میں آپ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے وہ آپ کی سیملی نون پولٹیکل ہے نون لیگ کی سیملی پہ جب لنڈن میں جو ان کے گھر کے سامنے اعتزاد کیا جا رہا تو میرے خیال میں میعہ شہباز شریف صاحب کی جو فیملی ہے یا نواز شریف آپ کی جو فیملی ہے جو پولٹیکس بغر نہیں ہے ان کے خلاف گھر کے بھار جو اعتزاد کی ادھار ہے that is wrong وہ unethical ہے اسی طریقے سے اگر وہ بھی کہیں کرنا ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہیے فیملی کو پولٹیکس میں نہیں گسیدنا چاہیے لیکن یہ جو چیز نکل رہی ہے یہ تو نظر آ رہا ہے کہ ان کی جو فیملی کیونکہ پولٹیکس میں انٹرفر کر رہی تھی اور جو ہے وہ بہت حد کر کے کر رہی تھی تو میرے خال میں اس پر تک خان تاپ پردہ جو فان تاپ دکھ رہے تھے پردہ اٹھ چکے ہیں فان تاپ کو یا تو ایکسٹ کریں اور میرے خال میں چیزیں سامنے آرہی جس میں کوئی پسلانے والی بات نہیں ہے شیری مغادی کی آج پریس کامپنس سے بھی آپ سننے تو ان کی بات سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ بات حقیقت ہے یہ بات ان کی اپنی ہے وہ ان کا سوال یہ تھا کہ یہ ریکارڈ کیسے ہوئی ہے that means یہ بات حقیقت ہے یہ بات ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ مصطفی بلوج صاحب آپ نے حکومت کا موقع فیج کیا ملک منور صاحب یہ آڈیو اسکینڈل کچھ نئے نہیں ہے اور یہ جو کال ٹرپس ہوتی ہیں ماضی کی حکومت میں بھی ایسا ہم دیکھ رہتے اس حکومت بھی ایسا ہو رہا ہے تو کیا یہ جو حکومتی شخصیات ہیں ان کی آڈیو ٹرپ کرنا یہ اخلاقا ٹھیک ہے شیری مزاری صاحب آئے کہ آپ نے پریس کانفرنس سو سنی ہوگی اور پھر اس بات کا بھی جواب دیئے گا کہ جس پہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یہ جو مبینہ آڈیو ہے یہ ایڈیٹڈ ہے یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے کیا کہیں گے آپ صحبہ یہ تو وہی والی بات ہے کہ میٹھا میٹھا ہپاپ کڑوا کڑوا تھو تھو جو چیز اچھی لگتی ہے ان کو اپنی بسم اللہ اور جو چیز اچھی نہیں لگتی اس کے اوپر گینکاری ہو جاتے ہیں سو ہیلے بہانے بنانے لگ جاتے ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کی ریکارڈڈ چیزیں ان سیاستدانوں یا کوئی بھی ہو ہونی نہیں چاہیے اور اگر کسی کو آئیے یہ بلیک ملنگ میں آتی نی چیزیں بلکو ایسا ہے کہ آپ ان کو بلیک مل کریں گے پھر ایک ان سے مطلب کے اپنے مقاصد جو ہے وہ وہ حاصل کریں گے اس کا مقصد تو یہی ہوا نا کہ جب آپ کسی کی ویڈیو ریکارڈ کریں گے آڈیو ریکارڈ کریں گے کیمبروں کے ذریعوں ہوں کچھ بھی ہو تو بعد میں اس کو بلیک مل کرنے کے لیے چیزیں ہیں تو یہ کون لوگ ہے جو اس قسم کے کارنامیں جو انجام دیتے ہیں اور ان کے خلاف کیوں نہیں بات ہوتی بات تو یہ ہو رہی کہ فلانے کی ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ سامنے آگئی فلانے کی لیک ہو گئی فلانے کی یہ ہو گئی بھائی یہ کون لوگ ہیں لیک تو ہو جاتی ہے لیک کون کرتا ہے ریکارڈ کرنے والے کون ہیں ایسا عمل کیا کیوں جاتا ہے یا ایسا عمل کروایا کیوں جاتا ہے باتیں یہ ہیں جب تک ان چیزوں کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ انسان کس طرح سے چاہے وہ سیاستدان ہوں بیوروکریٹس ہوں یا اور بین کے کوئی بھی ہو آپ وہ صحافی ہوں دوسری ہوں وہ کیسے کام کریں گے یہ تو ایک منفی عمل ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر جو لوگ اس میں ملوث ہیں جیسے کہ فرق ہوگی صاحبہ کی بات آگی کہ وہ آڈیو لیک ہو گئی ہے تو اب اس سے یہ پی ٹی آئی کے دوچ جو ہے وہ کیوں بھاگ رہے ہیں سامنے آنا چاہیے چلے پی ٹی آئی سے بھی اس کا موقف لیں گے اور اس پہ مزید بات کریں گے کہ کیا سابق خاتون اول ایک سابق وزیراعظم کی اور اخلاقاً اس کی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے پھر سابق وزیراعظم عمران خانتہ بول چکے تھے کہ میری ایلیا کا سیاستہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پروڈیسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں